اسلام علیکم ناظرین سسٹرس کیفے کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم یہ بات کریں گے یہاں پر کہ اپنی سیلف کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کن چیزوں کو اپنی لائف کے روٹین میں اپنے سکیجولز میں شامل کرنا چاہیے ناظرین کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی اور میں نے یہ بات پڑھی کہ انسان جب دوسروں سے مہربان ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے دوسروں کو خوبصورتی کا احساس دلاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے لئے مہربان ہونا چاہیے اپنے لئے کائنڈ ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر خود بھی کچھ خوبصورت رنگ بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ اس کی اپنے ساتھ سب سے بڑی بھلائی ہے آج ہم یہاں پر بات یہ کریں گے کہ بحیثیت ماں جو مختلف سٹیجز سے ہم گزرتے ہیں چھوٹے بچے کی ماں پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں پھر بچے جو ہیں نوجوان ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ایج پر ماں اور باپوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہمیشہ ان کی جو گائیڈنس ہے ان کی بچوں کو اور اولادوں کو ضرورت ہوتی ہے اس گائیڈنس کے ساتھ ساتھ اس تربیت کے ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ اور ان کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں خود بھی توجہ کی اپنے خیال رکھنے کی اپنے آپ کو کچھ سجانے سمارنے کی اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم جب دوسروں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو خود ہماری اپنی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزر سکے ناظرین یہاں پر آج ہم یہ بات کریں گے کہ ماں ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کو اپنا خیال رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے آج ہم یہاں پر یہ بات بھی کریں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے جن کی ذات ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور وہ ساری زندگی اپنے ہی آپ کو توجہ دینے اور اپنی زندگی کو سمارنے میں گزار دیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ رویہ صحیح ہے یا پھر یہ کہ جب آپ دوسروں کی خیال رکھنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لے کر آتے ہیں تو خود اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینے کے لیے کہاں کہاں پر ہم اپنی زندگی کے اندر تھوڑا چینج لے کر آئیں اس بات کو کرنے سے پہلے ہم نے آج یہاں پر ایک ویڈیو کلپ بنائی ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے ایک عورت کی متوازن سہت نہ صرف خود اس کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بہت سی خواتین سب سے زیادہ اپنے آپ سے اور اپنی سہت سے غفلت برتتی ہیں حالانکہ گھر کا نظام ایک عورت ہی کے ناتوان کندوں پر ہے متوازن غیظہ سہت مند زندگی کی طرف پہلا قدم ہے دوسرا قدم ورزش ہے ورزش میں صرف جسمانی ورزش ہی نہیں بلکہ دماغی ورزش اور روحانی ورزش بھی بہت ضروری ہیں آپ کی اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ گھر اس کے ماحول اور آپ کی مزاج میں مزید نکھار اور تبدیلی لاسکتی ہے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ٹپس کو شامل کر کے آپ اپنا بہت سا وقت بچا سکتی ہیں اور اس وقت کو آپ اپنے لئے استعمال کر سکتی ہیں اپنی غیظہ میں اس طرح کی خوراک شامل کریں جو غیظائیت سے بھرپور ہو اور کم وقت میں تیار ہو جائے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اپنی غیظہ میں زیادہ کریں پوٹاشیم، کیلشیم، وائٹمنڈی اور فائبر کو ناشتے کی بنیاد بنائیں چکنائی کے بغیر والی غیظائیں زیادہ کھائیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال زیادہ رکھیں جنگ پوٹ کی جگہ آپ کے ہینڈ بیگ اور گاڑی میں نٹس اور سیٹس ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے میٹھے مشروبات کی جگہ پانی کا استعمال بڑھائیے ورزش کو اپنی روزانہ کی زندگی میں ضرور شامل رکھیں چاہے وہ دس منٹ ہی کیوں نہ ہو آج ہم نے ناظرین ایک ویڈیو دیکھی ہے اور اس سے اس ٹاپک کا ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ اپنی سیلف کیئر جو ہے وہ کیوں ضروری ہے ہماری صدر ہماری مہمان بھی موجود ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم آج یہ ڈسکشن کریں گے کہ سیلف کیئر ایمپورٹنٹ کیوں ہیں اور ایسی کون سے ضروریات ہوتی ہیں خواتین کے زندگی کے اندر جن کو پہچان کر وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے سٹیپس لے سکتی ہیں کہ وہ خود کو ایک سیحتمند زندگی دے سکیں میرے ساتھ موجود ہیں سعیدہ اسلام علیکم سعیدہ شمائلہ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام بشرا موجود ہیں میرے ساتھ اسلام علیکم بشرا آپ سب لوگوں نے کیسا ٹاپک دیکھا اور اس ویڈیو کلپ سے بھی ہماری ناظرین کے بھی اور آپ کی بھی یہ بات سامنے آئی ہوگی کہ سیلف کیئر جس کی ہماری یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ کیو ہے مجھے لگا تھا کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا بتانا چاہیں اس چیز کے حوالے سے اور یہ بھی بتانا چاہیں اگر آپ لوگ کہ خواتین ہر خاتون ہی اپنی صحت اور اپنی لائف سٹائل کا خیال رکھتی ہے لیکن کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لیے نظر آتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے اپنا خیال رکھنے کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں احمد میرے خیال میں سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ جو سیلف کیئر کا کونسپٹ ہے یہ ہمارے ایشن خواتینوں بہت کم پایا جاتا ہے اور جبکہ یہاں کے کلچر جس ہم لڈان میں ہیں یہاں پھر اس طرح سے آپ جب ان خواتین کو جو جو برٹیش کو تو وہ اپنے لیے پراپر ٹائم نکالتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ اور سیلف سینٹرنس اور سیلفشنس اور سیلف کیئر بہت بڑا ڈیفرنس ہے تو ہمیں شروع سے یہ شاید یہ کلچر ہے ہمارا کہ اگر ہم نے اپنا خیال رکھا تو شاید اس کا مطلب ہے کہ ہم سیلفشنس کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ ان دونوں چیزوں میں بہت فرک ہے اور سیلف کیئر اس لیے اگر آپ اپنے خیال نہیں رکھیں گے اگر آپ اپنا ہی اندر سے ہی اس فیول سے محروم ہیں جو آپ کو انرجائز کرتا ہے اور ڈیلی ٹاسک کرنے کے لیے تیار کرتا ہے تو آپ دوسروں کا خیال لکھنے کے بھی کابل نہیں رہتے ہیں اگزیکٹلی اور وشاہ آپ کیا تھیں گے میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ واقعی میں عورتوں کے اوپر آج کل اتنی زمیداری ہیں کچھ ہم نے مزید اپنے اوپر ڈال بھی لیا ہے ازافہ بھی کر لیا ہے اپنے اوپر ذمہ داریوں میں زائر ہے ورکنگ ومن ہیں یا ایوہن نون ورکنگ بھی ہیں اگر آپ ہوم مینجر ہیں تو بھی آپ کو ای تو زی سارا کام دن کا دیکھنا ہوتا ہے تو جب تک آپ اینجائز نہیں ہوں گی یا میڈل آف دے دے میں آپ کی اینجی اتنی ختم ہو چکی ہوگی کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اب اتنے سارے کام اور باقی میں کیسے کروں اس وقت آپ کو اینجی ٹاپپ کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ ظاہر ہے سلف کیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں یہ سوچتی کہ یہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کچھ ہیں رسپونسیبلیٹیز جو خواتین کی ہیں اور کچھ مردوں کی بھی ہیں اور دونوں کی جرمیان ڈسٹریبیوشن بھی ہے اور اسلامی کلی بھی ہم دیکھتے کہ ہمارے ریلیجن میں ایک مدب ذمہ داریاں بھی بتائیں گے لیکن ساتھ میں یہ کونسپٹ بھی ہے کہ مل کر کام کرنا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر یہ بھی کلیر ہو کہ ہم اس چیز پر نہیں بات کرنے جا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور خواتین یہ سمجھنا شروع کریں یا ہم اپنے دل میں محسوس کریں کہ بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے نہیں یہ بات نہیں لیکن ہر انسان کو جیسے جو بھی شخص دوسروں کا خیال رکھتا ہے اس کو اپنی ضرورت بھی ہے اور وہ جو ایک می ٹائم کی بات کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے لئے ٹائم ملے اور ناظرین یہاں پر میں ایک ریسرچ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک ریسرچ کے مطابق یوکے میں جو ہے وہ جو ایوریج مدرز ہیں ان کو سیونٹین منٹس جو ہے ملتے ہیں پورے ویق کے اندر جس میں وہ اپنے اوپر کچھ دھیان دے سکتی اور اس ریسرچ میں جو چیز آئی تھی تقریباً دو ہزار ماہوں کے ساتھ مل کر یہ سروے کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ ریسرچ کے ریسرل سائے تھے کہ ان ساری ماہوں کا جو اپینین تھا یہ تھا کہ یہ جو سیونٹین منٹس ملتے ہیں اس سے مرادی ہے کہ چاہے کا کپ پی لیا ہے یا پھر یہ بیٹھ کے تھوڑی در ریلاکس کر لیا ہے تو یہ بہت کم ٹائم ہے اور ایک انسان کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں کون سی ریزنز کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسرے ہمیں آتے ہیں مطلب کچھ خواتین یہ بہت 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 ہم جو اپنے آپ کو ٹائم دیں کیونکہ ہر ایک کا سینیاریوز ڈیفرنٹ ہیں اور ہر ایک کا جو بھی لائف سٹائل ہے جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو یہاں بات کرنے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم بھی ناظرین کو یہ تسلیح بھی دیں کہ ہم بات کچھ ایسی لوگوں کے ہر ایک کے لئے کر رہے ہیں مطلب بات ایسا کہ کچھ خواتین جن کے پاس کوئی زمیداری نہیں ہے ان کے لئے کی بات ہم کریں میرے خیال سے تو آج کل کوئی ایسی خاتون نہیں ہوں گی آج کل کے زمانے میں جن کے اوپر کوئی زمیداری نہیں ہوں گی آپ کسی بھی سفیر آف لائف میں دیکھ لیں اور عورت کو تو وہ اپنا میکسیم دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے چاہے وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مائنفولنس بھی ضروری ہے اس چیز سے آویر ہونا کہ یہ کام میں اپنے لئے کر رہی ہوں تاکہ میں توسروں کی بہتر دیکھ بھال کر سکو سوچ کے آپ اپنے کو ٹائم دیں اور نکالیں تھوڑا سا ہی چاہے وہ ہو 10-20 منٹس کبھی اگر آپ کو تھوڑا سا وینڈو مل جاتی ہے کاموں کے دوران مجھے لگتا ہے اس کو سوچ کے تھوڑا سا ریلاکس کیا جائے چاہے وہ ساس لینے کی ٹیکنیکس ہو یا کوئی بھی آپ چھوٹی سی ایکٹویٹی تلاش کر کے اس کو کر لیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ریل لائف سیناریوز کیا ہیں اگر آپ لو کچھ ایڈ کرنا چاہے کہ جو ہم خود اور ایڈ کےڈ دیکھتے ہیں اپنے فرینڈ سرکلز میں خواتین کو کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ بلکل سیل فاویرنس یا کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ وہ خود کون ہے بلکل میرے خیال میں ایمن خواتین پر بہت زیمداری ہوتی ہے کیونکہ جو ماں ہوتی ہیں وہ پوری فیملی کا سینٹر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ توقعات ماں سے ہی وابستہ کی جاتی ہیں کہ وہ پورے گھر کا اور بچوں کا اور اپنے ہس بینڈس کا اور پوری فیملی کا خیال رکھیں گی تو یہ اس طرح سے ان کے پر بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے اور جس سے ابھی بوشرا نے کہا کہ ورکنگ ویمن بھی ہیں تو اگر وہ باہر کام کر کے آ رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کی ریکوائمنٹ ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ انہوں نے وہ سرٹن ذمہ داریاں پوری کرنی ہے تو اس طرح سے پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کے لئے دیفنیٹلی انسان کو چاہیے انسان کو چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے ٹائم نکالے اور ایک وہ زمانہ بھی ہوتا ہے جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا کسی کے بہت جلدی جلدی بچے ہو جاتے ہیں تو انسان بلکل اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نو ایک ٹائم آتا ہے جس میں آپ کو کبھی بال بنانے کبھی دھیان نہیں ہوتا بلکل 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 یہی چیز ہے اور ہر ایج میں مجھے لگتا ہے ڈیفرنٹ کسیم کے مسائل ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے الگ ہیں اور اس ٹائم پر یہی کہ آپ کو فزیکلی آپ اپنے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ تائم نکالیں کیونکہ آپ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں جو آپ کے اوپر دیپینڈنٹ ہیں اور اسی طرح جب تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں بچے یا آپ کی جو بھی اولاد ہے تو وہ مینٹلی آپ کے اوپر بڑا سٹریس ہوتے ہیں اس ٹائم پر آپ جو ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ چلو فزیکل نیٹ آپ کی پوری ہو رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا جیسے ڈریس اپ بھی کر رہے ہیں آپ بال بھی بنا رہے ہیں لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سٹریس آپ کے اوپر ہے اس کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں وہ نکال رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے بلکل جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ چلنجنگ ٹائم ہوتا ہے آپ کو ان کی وجہ سے بہت وری ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے جو میرے خیال پہلا سٹریس مینجمنٹ ہے سٹریس مینجمنٹ کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں اور مینج کریں کہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو سٹریس ہو رہے ہیں اس کو آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں آپ کانسلنگ ہلپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی سپورٹیو آپ کے ادگید کوئی ایسا نیٹ ورک ہو کوئی فیملی یا فرنڈز ہو جو آپ کو سپورٹ کریں اس سیچیشن میں اس کے نقصانات بھی ہیں اس کے جیسے اپنے آپ کو بھول جانا ہے تو بڑا جو لگتا ہے ایک بڑی اچھی سی چیز لگی کہ اس نے اپنے آپ کو بھلا کے جو ہے سب کی خدمت کی یا خود کو بھلا کے جو ہے وہ ماں جو ہے بلکل بچوں میں لگ گئی لیکن اس کے نقصانات بھی کہیں کہیں پر ہوتے ہیں دیفنیٹلی ایک وقت کے بعد آپ اتنی مطلب ٹائد اگزاست ہو جاتے ہو کہ آپ پھر ایرٹیت ہو جاتے ہو پھر آپ کا سلف اسٹیم کم ہو جاتا ہے اور آپ اتنا افیکٹیو لی آپ ان کو مطلب بچوں کو تکر نہیں کراتے آپ کے بچوں کو یا کسی اور کو بھی جی تو جب ہم کام پیس پیس اف مائن ہوگا جب ہم ریلاکس ہوں گے تب ہی ہم we can do better we can take better care of others بالکل بالکل ناظرین ہم یہاں پر یہی بات کریں کہ خود کا خیال رکھنا ہر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہر ایک کو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صرف مائیں بچوں ہی کا خیال رکھیں اور مائیں اپنا ہی خیال رکھیں یا باپ اپنا ہی خیال رکھیں obviously ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے سے جوڑ کر ہی families بنتی ہیں ایک supporting network بنتا ہے اور جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اپنی نیڈ کیا ہے جب ہی ایک اچھی society وجود میں آ سکتی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ اس topic پر اپنی بات کو شیئر کرنے کے لئے شامل ہو سکتے ہیں آپ کا کیا اس کے حوالے سے opinion ہے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی calls کا ویٹ کریں گے اور اپنا discussion ہم آگے بڑھاتے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات تو سمجھ میں آرہی ہے اور ہر ایک دل میں بھی ہوتی ہے لیکن اب ہم اگر کچھ ایسی باتوں کی طرف چلے جو یہاں پر ایسی tips بتائی جائیں جن سے فائدہ بھی ہوں ان خواتین کو کیونکہ جیسے میں آپ کے سامنے بات رکھی بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بات کہ باتیں تو بہت ہو جائیں گے لیکن پریکٹیکل ہی نہیں ہے ہمارے لئے possible ہم فیملی سسٹم ہیں جوائن فیملی سسٹم ہیں یا یہ کہ ہمارے ہزبنز کا جو بھی سکیجولز ہیں یا بچے بہت چھوٹے ہیں تو ہمارے لئے لئے کچھ کریں تو مجھے ایک میری فرینڈ کہنے لگے کہ ہمیں لگتا کوئی خاص بات ہوگی تو میں نے کہا ہم آج آپ کو کچھ خاص باتیں بتائیں گے کہ ہر نورمل انسان جو اپنے لئے کر سکتا ہے تو اگر ہم کچھ چیزیں کرتے جائیں نا discuss آپ کے پاس رہے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی جو مائے ہیں تو وہ سب چیزوں کے باوجود کیا کر سکتی ہے میں اپنا پرسنل اپنا دوں فرسنل تجربے سے مجھے لگتا ہے کہ دس منٹ کی اگر window آپ کو مل گئی ہے make a cup of tea اور تھوڑی دیر کو بیٹھ کے mindful میں کچھ نہیں سوچوں گی میں صرف اپنی چاہی کو یہ آپ کر سکتے ہیں اور اسی کے دوران کو بچھا چاہتے ہیں وہ دس منٹ کا آپ کو بتا ہو کہ دس منٹ ہیں بچہ پلیڈو میں لگاوا ہے یا کوئی ایسی اکٹیوٹی بھی لگاوا جس میں اس کے دس منٹ کم از کم نکل جائیں make a cup of tea for yourself اور بیٹھ جائیں اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں آپ کے سی کے درمیان ایٹ کروں گی جب ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم ریلاکس ہونا چاہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو بچہ نہیں انگیجا ہم کچھ اور کام کریں اس کی بارے میں آپ کے آتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ شروع میں مہرے اندر بھی تھی لیکن پھر میں نے وہی بات ہے سوچ کے اس چیز کو کیا کہ نہیں یہ کام کرنا اتنا امپورٹن نہیں ہے میرا جو میری بات ہے آپ کی فکر نراجی اس پرنے ہیں بات ہے اچھا ہمجھے ہاتے چاہتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم میں بات ہوں کہ آپ کا یہ جو اچھا ہی بات ہے اس لیے وہ دو وقت گزار چکے وہ تو ڈپریشن میں بھی جلے گے وہ تو سمجھ لے کے وہ انہوں نے اپنے لئے نقصان کر لیے آگے جو جنریشن ہے اس کو آپ موٹیویف کر رہی ہیں میں آپ کو شکل ہوں میں یہ ہی کہوں گی کہ جب ساتھ چاہنا وہ کبھی اس سے ہمیں انداز نہیں کنا چاہیے اس کو اگرون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں سنگل پیرنٹ کی میرے ہزبن نائنٹی فائی میں فاس بے ہو گئے تھے اور جو اس وقت فرس کی کہ ٹیمپے لوگ آتے ہیں یہ غلط مطلب ایڈوائز کرنے کے لیے ان کا اندازہ تھا ہوگا یہ ان کی سوچ ہے وہ کہتے ہیں جی بس آپ بچے بڑے ہو جائیں گے آپ کے ہیلپ کریں گے آپ ان کے ساتھ ہی زندگی اچھی گزرے گی یہ بلکل غلط ایڈوائز ہے ہمیں صحیحے یہ کہ سچ اور اچھا جو ٹائم ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو اگاہ کر رہی ہیں آپ خود شکریہ بھی ہوں گے اور میں نے یہ دعا بھی کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی بات سے اندازہ ہو رہے کہ یعنی ہوتا ہے نا ایک ٹائم تف ٹائم بھی ہوتا ہے اور اس ٹائم پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لگے رو اور کبھی نہ کبھی اس کا result ملے گا لیکن کیا کہنا چاہیں گے مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ زائرہ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے اور ان کے سامنے بہت لمبا ایک سفر تھا جو کہ ان کو اپنے شوہر کے بھائی ہمارے ساتھ ملائن پر بھی بہت چھوٹے بچے جب تھے تو جاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا فیمیلی بیکگراؤن بغیرہ کیا تھا لیکن جو فیمیلی سے جو سپورٹ ملتی ہے آپ کو نا بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے وہ آپ کا کچھ غم غلط کرتے ہیں اور پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی منازل تیہ کرتے ہیں بچوں کی تربیت کی تو واقعی میں اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے اس سپورٹیو نیٹورک کی نا ایک عورت کو کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو کے ساتھ چلے اپنی دے ٹو دے لائف جو ہوتی ہے اس میں بہت ضروریات ہوتی ہے انسان کی تو وہ پھر فیمیلی اس کو وہ سپورٹ دینے کے لیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کا غم غلط کرنا چاہیے جس حد تک بھی ہو سکے مرلہب یہ ریالائز کرنا کہ ایک انڈیویجول کی اپنی نیڈز بھی ہوتی ہے اور سپورٹ کے ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے چاہے کوئی کتنا ہی کلیور کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی کہنا چاہیے کہ سمجدار سٹروم کیوں نہ ہو لیکن ہر شخص کے لائف میں اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے لگے کہ ہر چیز بند ہے اور کبھی کبھی اس غصے میں آ کر ہم کوئی ایسی چیز بھی کر دیتے ہیں بچوں پر یہ غصہ اتار دیتے ہیں تو کیا اور چھوٹے بچوں والی مائیں کر سکتے ہیں جس سے ان کو تھوڑا سا میٹائی ملے لیکن پریکٹیکلی میری خیال میں اگر بات سٹارٹ کیجئے تائم مینجمنٹ سے اور جس طرح ہم ویسٹ کرتے ہیں جس طرح کی تیوی وچنگ حیبیت ہے ممز کی بہت زیادہ یا کچھ فیس بک یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو میری خیال میں وہ چیزیں کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم ضرور نکل آئے گا کہ آپ کو اپنی مکمل نیند اور آرام ملے گا بے شک بچے جب چھوٹے بچے دن کو وہ نیپ لے لے ہیں آپ ان کے ساتھ نیپ لے لے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کیونکہ وہ آپ کو اینرگیز کر دے گی آپ کے ریسٹ آف دے دے کے لیے تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ مل کے آپ کو وہ چیزیں کرنے پڑے گی اگر آپ کو لگ رہے کہ بچے سیف انوارمنٹ میں کھیل رہے ہیں تو آپ تھوڑی در کے لیے چیر پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر سکتے ہیں تھوڑی در کے لیے جس طرح بشرا نے کھا کہ ایک چائے کا بنا کے آپ آرام سے بیٹھیں ان کو ٹائم دے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ میڈیٹیشن کی کچھ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں اس لدے بچوں کے ساتھ سکتے ہیں جو آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ہمارے یہاں پہ بہت سے بچوں کے ساتھ جا کر آپ کھیل سکتے ہیں وہاں پہ ہے ایک کسیف انوارمنٹ ہوتا ہے چیلن کے سینٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ مام بچوں کے ساتھ جات ہیں جن کو ٹ Ber backl ہو مسار suicide وہاں پہ چا کر بچے بچے آپ کو لگ رہے کہ دے آپ کھے سیف کھل رہے ہیں تو آپ کو شب ریلیکس کر سکتے ہیں سوشیلائز کر سکتے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ بلکل بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں اور ناظرین یہاں پر ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہو سکتے ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں ہمارے اپنے حالات کے اندر اور ہر ایک کی زندگی کے اندر بہت ساری مشکل سیچویشنز ہوتی ہیں کہ جس ٹائم پر ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں اور کس طرح اس ٹائم کو گزاریں کبھی کبھی لگتا ہے وہ ٹائم جو ہماری لائف کا ہے وہ اتنا لمبا ہو رہا ہے کہ گزر کے ہی نہیں دے رہا ہے تو ان سب کے درمیان میں کچھ چیزیں ہی سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی ہے کہ اپنی اس نیڈ کو ریالائز کرنا کہ میری باڈی مجھ سے کیا ٹاک کر رہی ہے کیا بات کر رہی ہے اور جیسے میں نے کہیں ایک بڑی مزیدار سی اگزامپل یہ پڑھی کہ انسان چب کھانا کھا رہا ہاتھ ہے تو بہت جلدیчلدی بعض لوگوں کے حبیٹ ہوتی ہے اور کبھی ہم جلدی میں بھی ہوتے ہیں تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بس کھانا اسے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کی شکل اور اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے کبھی کھانا کھائیں تو ہم یہ ریالائز کر سکتے ہیں کبھی ایسا ہو سکتے ہیں کہ ہم کھانا کم کھائیں گے یا پھر ہم یہ ریالائز کریں گے کہ اچھا باڈی کو کتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہم کھانا کھائیں گے تو اسی طرح سے یہ جو ہم کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بھی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر جیسے یہ بھی کسی وقت آپ نے کہا مائنڈ فول ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کبھی یہ اپنے آپ کو ریالائز کروانا کہ ضرورت مجھے بھی ہے جیسے آپ نے کہا سب سے امپورٹن چیز پہلے کہ ہم ایڈوکیٹ کریں آپ کو کہ کتنا ضروری ہے جیسے آپ نے کہا تھا جیسے ہم دوسروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جیسے ہماری بھی ضرورتیں ہوتی ہیں تو ایڈنٹیفائنگ ہماری میتز کیا ہے اور اس سٹیپس لینا کہ ہم اس کو کیسے اس کو بیت کر سکتے ہیں سو بسیکلی فرس تنگیز ایڈوکیٹنگ آسلز سیلوکیٹنگ آسلز دوسری تنگیز کو کتنی پریورٹی دیتے ہیں کہ پہلے پہلے لانڈری کرنا ہے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور ہم باہر جا کے ورک کر کے واپس ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اتنے بزی دی دو دی لائف میں ہم خود کی دکھبال کرنا بھول جاتے ہیں So second thing is prioritize ہم یہ امپورٹنس دیں کہ taking care of ourselves is also important تو ہم وہ ایک major priority وہ بھی ہم رکھیں and then i think اس کے بعد especially جب آپ چھوٹے بچوں کے بارے میں بات کرے تھے it's hard because just in new moms ہوتے ہیں جو جسیں آپ پر بی 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 ہوتے ہیں ان کے لئے بچوں کے ساتھ بہت بہتے ہیں 24-7 like feeding them then changing کچھ نہ کچھ ان کا چلتا ہی رہتا ہے بالکل یہی چیز ہے اور سعیدہ اس کے ساتھ میں یہ بھی اعت کروں گی کہ جیسے ہم یہاں پر بات کریں خواتین کی خواتین اپنا خیال رکھیں لیکن ساتھ میں وہ سپورٹنگ نیٹورک یعنی اور خواتین جو اس ایج سے بھی ایک خاتون کا فون بھی آیا اور انہوں نے اپنا شیئر ایکسپیرینس کیا جو آپ کے ساتھ گزرا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جو ینگ خواتین موجود ہیں آپ ان کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں realize کیسے کر سکتے ہیں ناظرین یہاں پر ہم اس ڈسکشن کو مزید آکے بڑھائیں گے لیکن ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے ابھی تک ہم نے یہاں پر یہی بات کی ہے کہ سیلف کیر خواتین کے لئے کیوں ضروری ہے اور سیلف کیر سے مراد صرف اپنے چہرے کا میک اپ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی جو نیڈز ہیں ان کو سننا اور ان کا خیال رکھنا بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین یہاں پر ہم بات کریں کہ دوسروں کا خیال رکھنا زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے لیکن دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کا نظر انداز دو جانا یا اپنے آپ کو ignore کر دینا بہت ہی آسان کام ہے یہاں پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر زندگی جب ہی خوبصورت بنتی ہے کہ جب آپ لوگوں سے کائنڈ ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ ساتھ کائنڈ ہونے سے پہلے اپنے آپ سے مہربان ہو رہا اور کائنڈ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے اس ٹاپک پر ہم بات کریں آپ کی کالز جو ہیں ان کا بھی ہم انتظار کریں گے کہ آپ کال کریں اور اپنے تجربے اپنے ایکسپیرینس یا جو بھی آپ کی سجیشنز ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں اور آپ لوگ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے جی سعیدہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی افتر پوائنٹ جیسے ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی سپورٹ لیدی پہتی ہے بلکل لیکن لیکن ہم لوگ ہر چیز کریں کبھی کبھی لکھ دل چاہتے ہیں لیکن 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 مجھے ہم ٹائے ہو سکتے ہیں یا پھر کبھی کبھی اموشنل سپورٹ وہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو کسی سے بات کرنی چاہیے گھر میں ہمارے پارتنوں سے ہوں یا پھر ہمارے فاملی سے جو بھی جس سے بھی ہم بات کریں کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم بتائیں کہ I'm not able to handle it مجھے تھوڑی help چاہیے بلکہ 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 بہترین بلکہ 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 ایک چیز سیدھے کی بات سے مجھے سمجھا ہے بات جو کر رہا ہے بلکہ 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 ان صورتحال سے گزرتے ہوئے اپنے قریب کی عورتوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو اگنور جیسے کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو کر نہیں ہے نونے اور یہ تو ہو نہیں ہے تو مجھے لگتے ہمیں ایسے خواتین اور حضرات سے بھی اڈریس کرنا چاہیے کہ دوسروں کا خیال رکھنا اور دوسروں کو بھی کچھ ٹائم ان کی زندگی کے اندر ایسا پروائیٹ کرنے کے لیے ہلپ کرنا بلکل ایمن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ممس ہوتی ہیں وہ ہر کام اپنے اوپر لے لیتی ہیں ہر زمداری اپنے اوپر لے لیتی ہیں اور پھر اس کا نکلتا ہے کہ وہ ایسی زمداری بھی لیتی جس کے پورا کرنے کے قابل وہ نہیں ہوتی فیزیکلی یا منٹلی وہ آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اس چیز میں تو میرے خیال میں ممس سب سے پرے خود یہ ریلائز کنا چاہیے کہ اگر چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ان کے لیے اور وہ بہت زیادہ ورد ہے اور سٹریسٹ ہے تو تھوڑی در اکلے بیٹھ کے اپنی ریفلیکٹ بیک کریں کہ میری کیا چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں اور مجھے بیسیکلی کرنا کیا چاہیے جب وہ اپنے بارے میں خود کلیر ہوں گی تو دوسرے سے بات کرنے کے بھی قابل ہوں گی جب آپ خود اور جب آپ کو لگ رہے کہ ایرگر کے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب لوگ آپ کے بارے میں یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سوپر ومن ہیں اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں جبکہ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ہر کسی کے لیمیٹیشنز ہوتے ہیں تو اپنے بارے میں یہ کلیر ہونے کہ جو ہم فیل کریں وہ اگزیکلی ہے کیا یہ ہم میڈیٹیشن کے تھرو کر سکتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ تھوڑی در کے لیے پانچ منٹ ڈس منٹ آپ بیٹھیں اور اپنی لائیف کیو پہ ریفلیکٹ کریں کہ کہ کہاں پہ غلط چیز ہو رہی ہے اس کے بارے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب مجھے کون ہلپ کر سکتا ہے پھر ان سے صحیح طریقے سے بات کرنا یہ بھی جس طرح آپ نے کہا جنجلات کا شکار ہو کر اور اگر ہم کوئی غلط طریقے سے کچھ کرتے ہیں تو اس کا کچھ غلط ریزلٹ بھی نکل سکتا ہے تو صحیح طریقے سے پراپر کلیر ہو کہ اپنا میسی دوسرے کے سامنے لکھنا ہے کہ مجھے یہاں پہ ہلپ کی ضرورت ہے بلکل پھر دیفنیٹی کون سی ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں کہ جیسے الحمدلللہ ہمارے ریلیجن سے بھی کچھ ہمیں ملتی ہیں چیزیں کہ ہم اگر بہت زیادہ سٹریز ڈاوٹ ہوئے ہیں اور بہت مزاج ہمارا برہم ہو رہا ہے تو ہم کس طرح سے اپنے روٹین میں کچھ اسپریچول ایسی چیزیں شامل کر سکتے ہیں جس سے اپنے آپ کو کام ڈاون کریں میرے خیال سے تو ایمن اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو سیرت نبوی سے بھی ملتی ہے کہ غصہ آئے تو بیٹ جاؤ اس سے بھی نہیں ہو رہا تو اپنا پہلو بدل لے اس طرح کی چیز یا پانی پی لینا اس سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب ایک پوز آتا ہے جو غصہ کی جو ایکسٹریم ہو رہی ہوتی اس میں پوز آتا ہے اس کے علاوہ اللہ حولہ والا خواتہ اللہ باللہ حلالی و رزیم پڑھنا دل میں عاؤد باللہ پڑھنا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور مطلب بہت سوقات واقعی میں غصہ جو ہے وہ اس کو اسی طرح کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے اور بہت اچھی ٹپس ہمیں چھتی ہیں ہاں بالکل آپ سب ہی کو کوئی پوائنٹ کیا دیا ہے جب ہم بہت ہلپلس پیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اگر ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو دعا نہیں ہے بلکل سیدہ کیا ہے کہ دعا کا طریقہ ہے اس میں نماز حاجت بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ جو ہمارے پانچ ڈیلی روٹین کی نمازیں ہیں جو ڈیلی پڑھنی پڑھنی ہے اور وہ آپ کیوں پر فرض ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے جب آپ نماز ادا کریں تو آپ اس کے الفاظ دھیان کریں اور ذہن سے ساری جو پریشان کن سوچیں ان کو نکال دیں اور صرف نماز کی پر فوکس کریں جیسے ابھی میں نے یاد ہے ریسنٹلی میں نے اپنی ایک فرنڈ کا سٹیٹس پڑھا اور مجھے اسے بڑا اچھا لگا کہ اس نے لکھا کہ میں صبح اٹھی اور صبح اٹھ کر نماز نماز کے بعد تلاوت قرآن اور تلاوت قرآن کے بعد اس نے لکھا کہ پائیو منٹ کی ووک تو شاید بظاہر کوئی بڑی بات نہیں لگی لیکن اس کے اٹھ کر سکتے ایک بہت موجزہ کر سکتے لگتا چکی چھوٹی چھوٹی چیز ہے اور اس کے لئے موجزہ ہو اس کے لئے چھوٹا سا بھی چینج آنا یہ چیز بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہم اپنے ہمیں گلٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں اچیف کر رہے اگر ہمارے پاس ہم کولیفیکیشن بھی ہے اگر ہماری ایڈکیشن بھی ہے لیکن ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو جاتے ہیں اور اپنے لئے ٹائم میں نکال پاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ اس ٹائم پر کیسے آپ کو تھوڑا گلٹ فری کر سکتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے امن کہ میں جب بھی جاتی ہوں گلٹ پر میں بھی کبھی جاتی ہوں تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ مطلب اتنی ساری چیزیں دیکھنے والی نا تو میں کس کو چھوڑوں اور کس کو لوں تو جو بڑی ذمہ داری ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے اوپر یہ ذمہ داری اس وقت ڈالیا یہی میرے لئے سب سے اچھی ہے تو اس کو چینلائز کرنا اپنی سوچ کو نا اس لئے کہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم جو اس وقت جو پریورٹی ہے وہ یہی ہے تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ صحیح ہے ہمارے لئے یہی بیس کام ہے جو میں اس وقت کر سکتی ہوں پیر آگے کے لئے آپ فیوچر کے لئے پلان کر سکتے ہیں اپنا اچھا ایک چیز مجھے کسی نے شیئر کی کہ جو کام ہم نورمل ہی کرتے ہیں جیسے کچن کلین کر رہے ہیں یا گھر کو کلین کر رہے ہیں اس کے اندر یہ سمجھنے کے بچائے ایک چیز کو آپ ایک سوچ سے کر رہے ہیں کہ یہ کرنی ہی کرنی اور یہ مجھے کرنی ہی کرتی اور اس لئے کر رہے ہیں اس کو بھی میں انجوائی کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہ کٹی ہوں کہ جو نورمل کام ہیں ان کو انجوائی کر کے کٹی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس پرسنل ٹپ کو لے کر جب ڈش کلین کی ڈش واششنگ کی مجھے یہ ریالائز ہوا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کو گنڈی چیز سے ساف چیز کی طرف کوئی چیز دیکھے تو اس کو خوشی ہوتی ہے تو مجھے اس سے بھی خوشی محسوس ہوئی ایک کال پی لیتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اسلام علیکم اسلام ایمن آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت الیکسن ہے میری سننکے بہت مزا آ رہا ہے اور جو ہے وہ ساری اچھا تو اچھا تو میں یہ کہنا چاہتی کہ ابھی بات کی نا کہ نماز کی جی تو یہ چیز اتنی اچھی ہے اتنی ریلیکس ایک ایک ایکسرسائز ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا ساری جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ نورملی جب ہم اپنے روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا صرف ایک تھکار دینے والی ایک روٹین ہوتی ہے اور مطلب یہ کہ بچے جو ہیں وہ تھکار ہیں آپ کو آپ ان کے کاموں میں لگے ہیں فیشن جو نماز ہے نا اس کے اندر ہر طرح کی ایکسرسائز ہے آپ کی بیک کی ہے آپ کے نیز کی ہے ایون کے مائنڈ کو ریکس کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے نماز کے بلکل یعنی کہ بہت ساری مامز جو انگ مامز ہیں نا ان کو ایون کے اتنا ہار ٹائم ہوتا ان کے لئے تو ان کے نماز کا ٹائم بھی نہیں مل رہا ہوتا اور خاص طور سے مطلب یہ کہ آج کل کی جو روٹین ہے اس کے اندر جو نمازیں ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا ہے نا جیسے نماز کا ٹائم بہت شورٹ ہے تو اس میں نمازوں کو کہتنا بھی جو جن کے بلکل چھوٹے بچے ان کے لئے وہ بھی بہت پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ابھی جانی ایک دو دو گھنٹے کے بعد دوسری نماز لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ کتنی بیس تیز رکھی ہے کہ نماز کو کسی حال میں بھی ماف نہیں کیا یعنی کہ یہ اتنی بہترین ایکسرسائز ہے کہ اس وجہ سے بھی ماف نہیں کیا کہ اگر آپ سے بھی یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ الگ سے ایک ایک ایکسرسائز کے لئے ٹائم نکالنا جو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نماز پائف ٹائم پڑھ لیتے ہیں تو انہف ہو جاتا ہے میں یہ شیئر کرنا چاہوں کہ جب ہم گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے برین تک بلڈ ایسے ہی پہنچ نہیں رہا ہوتا مطلب انٹی گرائیوٹی بلڈ کی سپلائی ہو رہی ہوتا ہے تو وہ ایک باڈی کے لئے مشکت ہوتی ہے انٹی گرائیوٹی بلڈ برین کو سپلائی کر رہا ہے لیکن جب آپ نماز کے اندر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو وہ ٹوورڈ گرائیوٹی بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہیڈ میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے کتنے سارے نیجیٹیو تھوٹس اور اتنی ساری جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہیں آجتا آجتا اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم یوگا کرتے ہیں نا یوگا میں کے اندر بھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ یوگا میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ پر آپ فوکس کریں اور اس کے بعد جو ہے نا ایک پوائنٹ پر فوکس کریں اور اپنے ہیڈ کو ڈاؤن کریں تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے کتنے سالوں پہلے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا تھا تو یہ کتنی ذہترین چیز ہے کہ آپ مطلب ان چکروں میں پڑھیں یوگا ہوگا یہ سب چیزیں نماز کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس پوائنٹ پر فوکس کرو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے تو یہ اپنے ذہن میں لاؤ کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو مطلب یہ ایک آپ فوکس ہو گیا آپ کا اور جتنا ہمارا سجدے کا ٹائم لمبا ہوتا ہے اتنا ہمارے برین کی طرف جو انہاں سپلائی بڑھتی جاتی ہے تو وہ چیزیں یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے لئے بھی رکھی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں پہ فرض کر دیا کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت ریلیکس کرنے والی ہوتی ہیں مائنڈ کو دوسری چیز یہ ہے کہ فیملی سیٹ اپ یہ بہت میٹر کرتا ہے واقعی لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ٹوابلم ہوتی ہیں کہ اگر وہ بلکل ہی سولو فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا ساتھ سے ان لاوز نہیں ہیں لیکن ہزمین ہیں لیکن ہزمین بھی بہت کوپریٹیو نہیں ہوتے تو یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہزمین کو ہزمین کو ریلائز کرنے والی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ریلائز کرنا چاہی ہے اس معاملے میں کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل ملاتے اور اس کے جو نا وہ سٹریس لیول ہائی کردے بلکل اور وہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنا سٹریس نکلتا ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ جو سٹریس نکالا جاتے ہیں تو وہ پھر یعنی جو آپ کے فیملی میمبر ہیں وہ سٹریس اس کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن وہ پیچھے ریزن اس کے پیچھے ریزن نہیں جاتے اس کے پیچھے ریزن کیا زیادتے ہیں بہت شکریہ آپ کی بات کا اور بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ساتھ ایک اور پالر موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے میں کیوں پرگرام آئے ہیں ہمارے ساتھ ریپیٹ لگتا ہے تو بھی دیکھتی ہوں اور آپ بہت زیادہ جو معلومات دیتے ہیں بچوں کے بارے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے اور میری ریکواست ہے کہ اگر آپ کے پرگرام میں آنا چاہے تو کیا کیسے آ سکتے ہیں میں بھی بہت نویس کرتی ہوں کہ یہ تو جو بھی بات دل پرگرام میں کی جائے اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے کسی کی لائف میں ہلپ ہو جائے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے بلکل بہت شکریہ آپ کی کول کا اور آپ نے جو ہے وہ اب جو ہے ہم اپنی بات کو آگے پڑھاتے ہیں کہ بہت تفسیر سے ہماری سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور مجھے پہلے ساری ان کی جو پچھلی والی ہماری کولر تھی ان کے بعد سے میرے ذہن میں آری تھی پیچھے ان کے بچے کی بھی آواز آری تھی چھوٹی سی بچی ہے شاید ان کی مجھے میں بھی ان کی اس میں بالکل اگری کرتی ہوں اس بات سے کہ واقعی میں نماز بہترین سلوشن ہے اگر آپ کو بالکل ٹائم نہیں مل پا رہا ایکسرسائز کا تو نماز تو ہے ہی نا الحمدللہ پانچ وقت ہم پڑھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں بھی جاتے ہیں الحمدللہ جہاں تک یہ سپورٹ والی بات کر رہی تھی کہ جیسے واقعی میں اگر ہم فیملیز کے بغیر جو لوگ رہتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اپنے شوہروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں سپورٹ کے لیے تو وہ ظاہر ہے ان کے بھی جاب آورز یا اس طرح کے جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں ان میں تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں گھر میں لیکن واپس آ کے اگر وہ تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگا لینا سپورٹ کرنے پہ جیسے میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ شروع میں میں نے نوٹس کیا اپنے ساتھ کے دو بچے جب ہوئے نا تو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا ایک پیرید آیا تھا میرے اوپر جب میں بہت زیادہ سٹرسٹ آؤٹ ہو گئی تھی پھر میں نے وہی بات کے مائنفولنس والی بات کے میں نے سوچا کہ یہ چیز میرے لیے اس لیے مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میں سب کچھ اٹا ٹائم ہنڈل کرنا چاہ رہا ہوں پھر میں نے کچھ چیزوں کو لیٹ گو کرنا شروع کیا کہ میں نے سب کچھ نہیں کر سکتی اور پھر میں نے ہزبین نے بھی اس میں سپورٹ کیا کہ وہ مجھے ہفتے میں ایک دن ایسا دیتے ہیں جس میں میں باہر جا سکتی ہوں چاہے میں وہ شاپنگ کے لیے جاؤں یا وینڈو شاپنگ کے لیے جاؤں یا کہیں باہر کھانا کھانے اپنی کسی دوست کے ساتھ چلی جاؤں یا کچھ ایسا ٹائم جو صرف می ٹائم جس سے مجھے لگے کہ میں رفریش ہو کے باپس آگے اور بڑا ضروری اس لئے کہ یہ ریالائز کرنا کہ جیسے ہم یہ ریالائز کرتے ہیں کہ ایک فائننشل ہمیں نید ہوتی ہے کہ ہزبین یا بعض اوٹیں خیر خود بھی ورک کرتے ہیں لیکن ہم ہزبین کو اسی لئے واہر جانے دیتے ہیں پورے لانگ آواز کے لئے کہ ہمیں پتائے کہ وہ آفیس جاپ کے لئے جانے اور اس کے بعد ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان کے جانے سے اسی طرح ایک عورت کی اس ضرورت اس کا حساس کرنا کہ تھوڑا سا ٹائم اس کو دیا جائے کیونکہ اس کو اس ٹھوڑے ٹائم کے ملنے کے بعد فائدہ اس فاملی کو ہی ہے اور ریٹرن میں اس فاملی کے ہی فائدہ ہوگا کہ اس کا کام زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا یا بچوں کو تربیت اس کی اچھے طریقے سے ہو سکے گی زیر شمائلہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں مامز کو اس طرح کا ٹائم مل جائے تو اچھی بات ہو کوئی نہیں سکتی اور کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ مجھے ڈسکس کر کے باتا ہی تھی کہ جو لوگ باہر تھوڑی دیکھلے بچوں کو پاک لے جاتے ہیں یا اگر تھوڑے بڑے بچوں تو لائبرری چلے جانا اور کچھ چیزیں ہوتے ہیں چوٹے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہم ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا پاتے یا کبھی بچے بہت ماں سے ہی بہت ہوتے ہیں تو تو ایسے سیچویشن میں ایک سیلوشن سب کے لئے تو مطلب ایسے سیلوشن سب کے لئے سب کے لئے الگ سیلوشن ہوتے ہیں تو پہلے ہم سٹراتجیز بنایں ہمارے لئے کیا وقت ہوتا ہے اور پھر جیسے بچوں کے ساتھ چھوٹا بچہ ہو اس کو سٹرولر میں لے ایک واق پر نکل جائیں پارک پر تو اتنے سارے پارک پر پر کہیں بھی ایک واق پر چلے جائیں تو آپ کو بھی تھوڑا رفرشمنت مل جاتی ہے اور بچہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی ایک چینج اف پلیس سے اس کو بھی تھوڑا سا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اچھا آپ شمالہ کیانٹی کے گھر کے کام چھوڑ کے تھوڑی نیند پوری کر لینا یا جلدی سو جانا یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے بھی میرے خیال میں ایمان ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اور انسان کے لئے اس کے کافی بینیفٹس ہیں انسان کے لئے جب ہم جس طرح فجر کی نماد فائز بہت جلدی ہو جاتی ہے اگر آپ نمازیں کمپلیٹ کریں تو رات کو آپ پوری نیند نہیں مل پاتی اور ممز ویسے بی کیونکہ بچوں کو بچوں کو ریدی کرنا ہوتا ہے حسابنس کو بھیجنا ہوتا ہے تو ان کی نیند کی ایشوز تو چل رہے ہوتے ہیں تو نیپ چاہے پانچ یا دس منٹ کئی کیوں نہ ہو وہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے فیزیکلی اور سپرچولی اور انسان کے لئے انسان کے لئے بے شکر اگر آپ کو لگ رہا کہ بچوں کے لئے اگر وہ سیف ہے اس کو ٹی وی لگا آپ تھوڑی در کے لئے دے دیں اور آپ خود تھوڑی در کے لئے انکھیں بند کریں تو پانچ دس منٹ بھی انسان کے لئے بہت جاتے ہیں سم ٹائمز اچھا ایک اور چیز میں دیکھ رہتی کہ اپنے ایڈگیٹ رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی خود تھوڑا اوگنائز ان کی عادت ٹالنا ساری چیزیں جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر کیونکہ گھر وہ بنیادی جگہ ہے کہ جہاں سے آپ تھگ بھی جاتے ہیں وہیں سے آپ ریلاکس بھی جاتے ہیں تو اس گھر کا محول جو اوگنائز بنانا کتنا آپ کو آپ کی سیلف کیر سے اس کا کیا ریلیشن ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے بہت بڑا ریلیشن ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اگین ہم ساری چیزیں اپنے اوپر خود سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ہزبنز کے لئے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے بچے جب ہوتے جائیں جب بچے نہیں تھے تو ٹھیک ہے ہر چیز آپ نے کی ہوگی لیکن جب بچے ہو جائیں تو وہ خود بھی اپنے کچھ کام خود سے کرنا شروع کر دیں پلس جب بچے اس ایج کو پہنچیں جیسے 3 year olds ہیں یا 4 year olds ہیں جو کام وہ خود سے کر سکتے ہیں انڈریس کرنا یا ڈریس کرنا برش کرنا اس طرح کی چیزیں اگر جس طرح بشرا آپ نے کہا کہ تو اتنے ایبل ہوں کہ اب خود ایک سناک بنا کر کھا لیں آرام سے بگاہر آپ کی ہیلپ کے بچے ہوتے ہیں جو نہ کچھ کر پاتے ہیں نہ ہم ان کو کبھی عادت اسیس کی دالتے ہیں ان کو اس طرح کی پرکٹس کروانی ان کو ہیلپ کرنا بچوں کو بشک سکھا دیں آپ کے بیٹا آؤ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح کی چھوٹا سا میل پرپیر کر سکتے ہیں اپنے لئے یہ چیز بھی ضرور ہم آخر میں کہیں اس بات کو کہ اردگرد کی اور خواتین ہیں وہ دوسری خواتین کا خیال رکھنے کے لئے ان کے اوپر سے کتنی چیزوں کو کم کر سکتے ہیں یا ساسیں ہیں یا بہویں ساسوں کا اور مائیں بیٹیوں کا یہ سب چیزوں میں ہیں ملکل ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ کے ہی ایک اچھا گھر کا یونٹ بنا سکتے ہیں اور جو ہے ظاہر ہے اس میں ماں کی حیثیت یا ایک عورت کی حیثیت بڑی سنٹرل ہوتی ہے ایک گھر کے محول کو اچھا رکھنے بلکل ہوتی ہے آپ نے انٹرپیٹ نہیں کر پا رہتی جس طرح ہی آپ نے کہا اور آپ کو سمجھت رہی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے آپ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہوئے تو اگردے کی لوگ ان کے محول کو بتا سکتا ہیں کہ جو ایکسپیرینس خواتین ہیں بزر خواتین ہیں وہ بتا سکتا ہیں میری بہو کو اگر وہ سرٹن فیلنگ سے گزریا تو اس کی ریزن کیا ہے جو اپنے تمام ہمیں خود بھی فائدہ ہوا ہوگا اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا اور بہت ساری ٹپس بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں اس پروگرام کو ناظرین ہم کنکلوجن کی طرف لے کر جاتے ہیں اور یہ ٹوپک ایسا تھا کہ یہ ٹوپک ایک دھنٹے میں ختم نہیں کیا جا سکتا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سوچی تھی ہم آپ تک نہیں بھی پہنچ جا سکے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے ہم سے شیئر کی اسے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ریزلٹ نہ دے سکیں کہ جو آپ چاہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی حل ہم آپ کو نہ دے سکیں کہ جو ultimate کوئی ایسا حل ہو جس سے ہمارے مسئلے solve ہو جائیں لیکن ایک بات ہم شروع کرتے ہیں اور بات شروع کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے اس شو کے ذریعے سے ہم ایک message لوگوں تک پہنچائیں اور کم از کم وہ topics یا وہ باتیں کہ جو عمومن زندگی میں لوگ discussion نہیں کرتے جن کے اوپر جن کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں ان کے اوپر سوچنا شروع کر دیں ناظرین یہاں پر آج ہم نے بات کی ہے self care کے حوالے سے کہ اپنی self care ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کیوں important ہے اور اس کے لیے جو کچھ چیزیں سامنے آئیں ان میں یہ کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو جو کر رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو positive feel کرنا کہ میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کر رہا ہوں جو نہیں کر سکتا جو نہیں میں کر سکتی اس guilt سے اپنے آپ کو ازاد کریں اپنے time کو manage کرنے کے لیے دوسروں کو بھی realize کروائیں دوسروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شریک کرنے کے لیے ان کو realize کروائیں کہ ہماری problems کے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ calls کے ذریعے سے شامل ہوئے ہمارے program کو دیکھتے رہیے بہت سارے اور ایسے topics کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے ہمارے facebook پر بھی آپ اس کو live دیکھ سکتے ہیں اپنے comments اور suggestions دے سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی calls کے ساتھ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوا کریں تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اس program کے آخر میں اللہ حافظ موسیقی